سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کی خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کی خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے پیش ہونے کی اجازت دے دی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جسس اثر من اللہ نے کہا ہے کہ بانی ہم نے عدالت آنے سے کسی کا راستہ ہم نہیں روک سکتے چیف جسس اور پاکستان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود پیش ہونا چاہتے تو عدالت نے اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے تو عدالت نے اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی جسس اثر من اللہ نے ریمارک دیے کہ ہم عدالت آنے سے کسی کا راستہ نہیں روک سکتے اہم خبر آپ کو دینے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کی خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات چیف جسس قاضی فائزی ساکھ سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بانی کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے پیش ہونے کی اجازت دے دی چیف جسس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خود پیش ہونا چاہتے تو عدالت نے اقدامال کرنے کی ہدایت کی تھی جسس اثر من اللہ نے ریمارک دیے کہ عدالت نے اس حوالے سے حکم بھی جاری کیا تھا جسس اثر من اللہ نے کہا کہ ہم عدالت آنے سے کسی کا راستہ نہیں روک سکتے جسس اثر من اللہ نے ریمارک دیے کہ نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی انجنرنگ میں ملوث رہی جسس اثر من اللہ نے کہا کہ اگر وہ ویڈیو لنک سے پیش ہونا چاہتے ہیں تو اقدامات کرنے چاہیے چیف جسس و پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ قانون کا ہے چیف جسس کا کہنا تھا کہ معاملہ کسی انفرادی شخصیت کا نہیں جسس اثر من اللہ نے کہا کہ اس مقدمے میں پیٹیشنل زبانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے جسس اثر من اللہ نے اہم ریمارک دیے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں پیٹیشنلز بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے اسے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی نسار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی نسار عابد اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کیس کے حوالے سے جو بالکل اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماد جاری ہے جس کی چیف جسس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ روپنی لارجس بینچ اس کی سماد کر رہا ہے جسس امین الدین خان جسس جماعت مندخل جسس ستر من اللہ جسس ستر احسن ازر رزوی جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر ابھی سامنے آئی ہے جس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی انتظامات کیے جانے کا حکم دے دیا ہے ٹانی جرنل نے ایک ہفتے کی مولت کی استدا کر دی ہے چیف جسس کی وفاقی حکومت کو پرسوں عمران خان کو بزریا ویڈیو لنک جو ہے وہ پیش کرنے کی انتظامات کی جو ہے وہ ہدایات کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو نیب ترامین کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے پیش ہونے کی اجازت دے دی ہے بانی تحریک انصاف اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں چیف جسس پاکستان کیسا کہنا ہے چیف جسس پاکستان کا کہنا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے چیف جسس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کتنا ویڈیو لنک کے بندوبست کے لیے جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا جس پاکستان نے ایک ہفتے کی مولت جو ہے اب وہ مانگی ہے چیف جسس پاکستان کا کہنا ہے یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان جو اس مقدمے میں درخواست گزار رہے ہیں اور اس اپیل میں ریسپونسنس جو ہیں ان کی نمائنگی ہی یہاں پر موجود نہیں ہے آج سپریم کورٹ اور پاکستان میں جو بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم جو ہے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے تین رکنی منچ نے نیب ترامیم کو بانی پی ٹی آئی جو ہے درخواست پر کل ادم قرار دیا تھا تین رکنی منچ کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت انٹاپ کورٹ جو اپیل دائر کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے یہ نیب ترامیم کل ادم قرار دینے پر جو سماکت تھی وہ شروع ہوئی جس پر اٹانی جنرل مکدوم حکومتی وکیل جو مکدوم علی خان تھے وہ روسنم پر آئے اٹانی جنرل اور نیب حکومت نے حکومتی اپیلوں کی جو حمایت تھی وہ بھی کر دی تھی آبانی پی ٹی آئی خود پیش ہونا چاہتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ہدایات دے اسی طرح جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ عدالت نے اس حوالے سے حکم بھی جاری کیا ہوا ہے جسس حسن عزرزوی کا کہنا تھا کہ ہم عدالت آنے سے کسی کا راستہ نہیں روک سکتے جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی انجیننگ میں ملوث ہے جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ویڈیو لنک پیش ہونا چاہتے ہیں تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں چیف جسس پاکستان کا کہنا تھا یہ معاملہ قانون کا ہے چیف جسس کا کہنا تھا یہ معاملہ کسی انفرادی شخصیت کا نہیں ہے جسیس آتر من اللہ کا کہنا تھا اس مقدمے میں پیٹشنر عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے جسیس آتر من اللہ کا مزید کہنا تھا وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہیں اور ان کو پیش ہونے کے حق سے کوئی روک نہیں سکتا اسی طرح جسیس آتر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے چیف جسیس کا کہنا تھا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے کسی کی ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں ہے ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں ہے وہ ہمیں کیسے معاملت کر سکتا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں آرڈر تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے دلائل دے سکتا ہے اسی طرح وکیل جو نیب کے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں جو دلائل وفا کی حکومت کے ہوں گے وہ انہیں جو ہے وہ اپنائیں گے اسی طرح چیف جسٹس کا سوال تھا فریق اول کی جانب سے کوئی وکیل ہے مقدوم علی خان کا کہنا تھا کہ مرکزی اپیل میں خواجہ حارس فریق اول کے وکیل تھے اسی طرح جو سماعت میں پانچ منٹ کا وقفہ کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے سبیم کور نے بانی پی ٹی آئی کے نیاب ترمیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے پیش ہونے کی عمران خان کو اجازت دے دی ہے بانی تحریک انصاف اگر دلائل دینا چاہیں تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ دلائل دے سکتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے پرسوں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ دلائل دینے کا بندوبست کرنے کا اٹانی جنرل کو حکم دیا ہے اٹانی جنرل نے ایک ہفتے کی مولد مانگی تھی اس پر چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو پرسوں عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کر کے انتظامات کرنے کی جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے اس کے بعد جو اب یہ پرسوں سماعت ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے جبانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان پرسوں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس کیس میں شامل ہوں گے بہت شکریہ نسار عابد ناظرین کو ہم اس کی لائیو کورج دکھا رہے ہیں کیونکہ کیس سوید براہ راست سپریم کورٹ سے دکھا جا رہا ہے